اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ میکپ پروڈپٹ شیئر کرنے جارہی ہوں کرسٹائن کے ان کے کچھ پروڈپٹس ہیں میرے پاس جن کا میں آج ریویو بھی کروں گی فرسٹ میں میرے پاس یہ ہے کرسٹائن کی لپسٹک اور اس کے بعد ہے نیل پینٹ نیل پینٹ اور لپسٹک سیم کلر میں جو کہ میں نے لگائی ہو یہ نیل پینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر ہے اور اس کے بعد یہ ہے ان کے گلیٹر کرسٹائن کے اس کے بعد یہ آئل فری پینٹ کے ایک ہے ان کا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سکین جو ہے وہ میں نے اپنی پرپ کر لیا ہے فاؤنڈیشن کے لیے تو سب سے پہلے میں نے لگایا تھا موسچرائزر اس کے بعد پرائمر اور پھر جو ہے آپ نے اپنے سکین کے اوپر لگانی ہے فاؤنڈیشن تو میں سب کچھ لگا چکی ہوں آف کامرہ میں اب میں لگاؤں گی سٹک تو یہ ہے ان کی کرسٹائن کی سٹک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاک کلر کی پلاسٹک پیکجنگ میں ہے اور اس طرح سے ٹویسٹ کنے بھی اوپن ہوتی ہے اور اس میں شیڈ جو ہے میرے پاس وہ ہے سی این آئیوری ہے اس میں آپ کو کافی شیڈ مل جائیں گے اور پالر میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے سٹک کیونکہ ٹی وی پالر سٹک جو ہے وہ کافی ایکسپنسیب ہوگی ہے جو کہ گرائلون کی ہے اس کی کوسٹ آئی تنگ ٹری تھاؤزن پلس ہو چکی ہے تو یہ جو ہے یہ کافی افورڈیبل ہے اور اس کا فارمولا کافی ہے تک ٹی وی پالر سٹک سے ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے یہ پالر میں کافی زیادہ یوز ہوتی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ سیون ہنڈرڈ کی رینج میں ہے آپ آن لائن بھی بائے کرنا چاہے تو لیکھ ڈسکرپشن میں میں دے دوں گی اور ویسے بھی یہ آپ کو مارکٹ میں کسی شاپ سے بھی مل جائیں گی کیونکہ کرسٹ آئین کے پروڈکٹس آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے مل جائیں گی ایزیلی تو اب میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اسٹک کو اور اس کی سمیل بہت زیادہ ہارش تھی جیسے پرفیوم ایڈ کیا ہو لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایریٹیٹ نہیں کرتی اب میں نے فانڈیشن جو ہے وہ اپلائے کر لیا تو میں بیوٹی بلینڈر سے اسے بلینڈ کر رہی ہوں میں نے جب اسے بلینڈ کیا تو یہ بیوٹی بلینڈر سے اتنی اچھی بلینڈ نہیں ہو رہی تھی تو میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ بیوٹی بلینڈر سے یہ کیوں نہیں بلینڈ ہو رہی پھر میں نے جب فنگر سے اسے بلینڈ کیا تو کافی نیٹ لوک آ رہی تھی فنگر سے تو اس لیے میں نے فنگر سے اسے بلینڈ کیا فانڈیشن کو یہ فانڈیشن جو ہے یہ سپانچ یا جو ہے بیوٹی بلینڈر سے اچھی طرح بلینڈ نہیں ہوتی فنگر سے زیادہ اچھی طرح بلینڈ ہوتی ہے کیونکہ جو ہوتی ہیں سٹیک ان کا فارمولر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو فنگر میں ہوتی ہے ہیٹ جس کی وجہ سے ہیزیلی جو ہے وہ بلینڈ ہو جاتے ہیں اگر پھر بھی آپ بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی خاصی مقدار میں آپ کو پہلے لگانا پڑے گا موسچر آلزل تاکہ یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے یا پھر آپ اپنے سٹیک کے اندر دو تین ڈراپس جو ہیں وہ آلمانڈ آئل کے ڈالتے پھر اپلائے کریں تو اس کی کووریج جو ہے وہ مجھے کم لگ رہی تھی کیونکہ اس نے میرے کوئی ڈاک سپورٹس بغیرہ نہیں چھپایا تھے تو پھر میں دوبارہ ایک اور لیئر لگائی تو کافی اس نے مجھے کووریج دے دی یہ جو ہے یہ بلڈیبل کووریج ہے اگر آپ لائٹ کر کے اسے لگائیں گے تو یہ ڈیلی یوز کے لیے بھی اچھی ہے اگر آپ اسے ہیوی کر کے لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو فارمل لوک بھی دے گی پارٹی بغیرہ میں جانے کے لیے یہ کافی اچھی لگی مجھے فاؤنڈیشن کے اگر آپ لائٹ کر کے لگانا چاہتے ہیں تو لائٹ لگا لائے اگر آپ ہیوی لگانا چاہتے ہیں تو دو کوٹ کر لیں فاؤنڈیشن کے اس کے بعد مجھے فاؤنڈیشن سے بھی زیادہ یہ ان کا آئل فری پینک ایک اچھا لگا تھا اس کو آپ ویٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں کہ یہ ڈرائی یوز نہیں ہو سکتا اس کی یہ شیل جو ہے وہ اس طرح کی پاکیجیں میں آتا ہے شیل میں نے اتع دیا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سپانچ لینا ہے یا بیوٹی بلینڈر لی olika اس کے بعد آپ نے واتر ایڈ کرنا ہے اس میں آپ چاہیں تو روز واتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں سیمپل واتر ایڈ کیا ہے وہ پھر اچھی طرح آپ نے بیوٹی بلینڈر کو ویٹ کر کے اس میں میکس کرنا ہے پھر میں اپنے فیس پیس اپلائے کروں گی اپنی فاؤنڈیشن وہ بلکل لوک ہو جائے گی سویٹ پروف ہو جائے گی گرمیوں کے لیے یہ پینکیک بیسٹ پینکیک ہے میں ہی طرف سے ریکمینڈڈ ہے آپ سٹک لو یا نہ لو یہ پینکیک مسٹ ٹرائے کرنا یہ کافی اچھا پینکیک ہے میرے پاس اور بھی پینکیک ہے لیکن جو اس کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے اب میں نے اچھی طرح اپلائے کر لیے اسے پھر ہم اسے ڈرائی ہونے دیں گے تاکہ سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور فاؤنڈیشن اچھی طرح جو ہے وہ میں سیٹ ہو جائے آپ نے اسے ڈیپ ڈیپ کر کے اپلائے کرنا ہے اگر نہ نہیں ہے فیس پہ اب میں ہی فاؤنڈیشن ہوگی ہے ریڈی وہ اچھا لگ رہا تھا مجھے فیس کا اپنا جو ہے ٹیکسٹر نیٹ اینڈ کلین لگ رہی تھی بلکل کوئی ہی بھی نہیں لگ رہی تھی فاؤنڈیشن میرے فیس پہ نائن کےکی لگ رہی تھی اب آئیز میکپ میں نے کر لیا ہے اپنی آئیز پہ کارنر بنا لیا ہے میں نے بلیک کلر سے اور آئی بروز بھی بنا لیا ہے اس کے بعد کیا میں کرسٹائن کا جو گلیٹر ہے شیڈ سلور اس کو میں اپلائے کر رہی ہوں یہ کافی اچھا گلیٹر ہے اور آپ اس کا پیگمنٹ دیکھ سکتے ہیں اپلائے کرنے ساتھ ہی پوراں یہ جو ہے وہ چپک گیاں آئیز کے ساتھ اور یہ پریس گلیٹر ہے آپ چاہے تو بلو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور بیسے بھی لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زبردست یہ لگ رہا ہے گلیٹر اس کے بعد یہ لپسٹک میں کرسٹائن کی لگا رہی ہوں اس کا شیڈ جو ہے وہ سیم نیل پینٹ سے میچ کرتا ہے شیڈ اور پرچیزنگ لیکھ ڈسکرپشن میں میں دے دوں گی آپ کو یہ لپسٹک جو ہے وہ اس طرح اپلائے کرنے چاہیے سب سے پہلے اس کی جو لپسٹک کی کارنر بنی ہوتی ہے اسے آپ لپ لائن کریٹ کر لیں اور دین جو ہے وہ آپ لپسٹک لگائیں تو کافی اچھا ایفیکٹ آتا ہے آپ کے لپسٹک اگر آپ کے پاس لپ پینسل نہیں ہے یا آپ جلدی میں لپ پینسل نہیں لگا سکتے تو آپ اس طرح سے اس کا جو لپسٹک کا اسی سے آپ لپ لائن کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے فائنل لک اس ٹائن کے تمام پروڈکٹ جن کا میں نے ریویو دیا ہے وہ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہیں اس کے بعد میں جو ڈریس پہنا تھا وہ گل احمد سے لیا تھا گل احمد پہ جو ہے وہ سیلز لگتی رہتی ہیں آپ اون لائن بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور گل احمد کی شاپس پہ بھی جا کے آپ خرید سکتے ہیں زیادہ تر ان کے آوٹلٹ جو ہے وہ سرکوتا میں ہیں وہ جو ہیلز میں نے پہنی ہے وہ میکرو سے لی تھی گل احمد میں آپ کو 3 پیس بھی مل جائیں گے 2 پیس بھی مل جائیں گے تو میں نے یہ 2 پیس لیا تھا شرٹ اور کیپری اور اس کو میں نے سٹیچ جو ہے وہ لیسز وغیرہ لگا کے اس طرح سے ڈیزائننگ کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ ڈیزائننگ لیسز جو ہیں وہ مارکیٹ سے آپ کو ریزینبل پرائس میں مل جاتی ہیں اور آپ نے کسی بھی ڈریس کو اس طرح سے جو ہے وہاں فینسی لوک دے سکتے ہیں گل احمد کی افیشل ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ بائے کرنا چاہیں تو وہاں سے بائے کر لیجئے گا اور یہ ہیں مشہور جو کہ میں نے ویئر کیا ہوئے ہیں یہ جو ہے میں نے میٹرو سے لیے تھے وہ کافی دفع پین چکی ہیں اس کی حالت ایسی ہوئی ہے اور یہ کافی کمفرٹیبل ہے آپ کے پاؤں پین نہیں کرتے ان کو پین کے اور میرا ان میں سائز 07 ہے آپ اونلائن بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سائز کا لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں میری چینل کو اللہ حافظ